وَعَلَى ذَلِكَ لَوِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّا لِلْعُبِّ الْعَالَمِينَ سجدینا شفیعنا محلانا محمد باری حسن رسول اللہ علیہ السلام علیکی رسول اللہ کیا نامو آپ کا؟ قارن الرحمن صاحب قبلہ جو کہ ڈیلی میں رہتے ہیں تو سمیر بھائی کا محبت مرمہ ان کے ذریعے بزریعہ موبائل کانوں سے چکایا میں آپ کے دیار محبت تگڑی آیا بہت اچھا محور بنا ہوا ہے ہمارا اسٹیج بھی علماء شورا پورا سے پر ہے ایک طرف جہاں استاس العلماء وفق کے لئے اسلام حضرت اللہ توفیقہ وفق صاحب قبلہ نئیمی تشریف رکھتے ہیں دوسرے جانے مقیبہ ہندوستان انڈو نیپال وزرت اللہ و مولانا کاریوسف رجع صاحب قبلہ اور ان کے علاوہ تمام علماء شورا پورا یہاں پہ ہیں میں پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں بہنے ہم سب کو نہیں جانتا پسی طرح کہوں گا کہ شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کرو کسے میٹر کرو کس کا انتخاب کرو کیا بات کس کس کا نام لو کس کس کو چھوڑ دو جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے بہر اللہ کیا بات بڑی لمبی سفر کیا مصابت ہے کر کے میں یہاں پہنچا مہراخترا سے بس ایتھو نے اتنے تاریت کی آپ لوگوں کی بہت اچھا سنتے ہیں ایسا بہت ایسا بہت ایسا بہت ایال نہیں گئے ایک اچھا سا محل بنایئے اج پوری دنیا میں دیکھئے ہمارے آپ لوگ ہمارے پیپل نیوز وغیرہ اور میکزم وغیرہ پڑھتے ہیں جس کو دیکھئے اسلام کے سستی شورت پانے کے لیے اسلام بانی اسلام قرآن نظام کے خلاف طوبی داری کے خلاف بول دیتے ہیں اور پورے دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں ابھی ابھی یہ روحید سردانہ ہے اس نے ہی پتہ نہیں کیا کہا ہے پورے دنیا میں وابیلہ بچا ہوا ہے جس کو دیکھو وہ اسلام کا پیچھے ہاتھ دوں کے پڑا ہے خیر وہ اندھے ہیں سورج کا انکار کرتے ہیں ہم تو ہاں خوالے ہیں اور اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں لاکھ کے بولو لاکھ کے بولو جس کو جو بولنا ہے بولیں ہم کیا بولیں گے شیر دیکھیں ریٹرننگ تھوڑا سا لیجیے اس شیر دیکھیں آپ توجہ کتارے بروابے اس دیج سے جنابیو سبائی سے اللہمہ توفیق صاحب صلی اللہ اور دنگر تمامی علماء سے شیر سمات کریں آپ کہ کونوں مکام میں گم بدے خزرا ہے لا جوا کونوں مکام میں گم بدے خزرا ہے لا جوا کونوں مکام میں کونوں مکام میں گم بدے خزرا ہے nevertheless کونوں مکام میں گم بدے خزرا ہے لا جوا کونوں مکام میں گم بدے خزرا ہے لا جوا یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لا جواب یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لا جواب یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لا جواب اور حضرات یہ شیر سن لیجی آپ یہ آمد نور کا مہینہ ہے کہ خوران سلد بولی مبارک حامنہ 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 آگر میں تیرے عرش کا دولہ لا جواب 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 اور ابھی انڈیا ٹوڈے میں روحیت سردانہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حرارت کے شان میں کچھ بہت بڑے گستاخری کی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے ہیں ایک شیر پڑھتے ہیں آپ اس شیر میں دست جبوں سے نعرہ لگائیے گا تاکہ میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کے گستاخری کا جواب آپ نے دے دیا کہ لا خو کرو روح رتے آئی جہاں 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 لاکھوں کروں عورتیں آئی جہان میں لاکھوں کروں عورتیں آئی جہان میں لاکھوں کروں عورتیں آئی جہان میں اور حضرات یہ جو اسلام پہ آج ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں چمت ہم لوگ ہیں لائٹ یہ سب امام پاک حسین پاک کی دین ہے یہ شیر سنو یہ ان کی مثال دھونے کے لانا محال ہے ان کی مثال دھونے کے لانا محال ہے آج ہم ان کی مثال دھونے کے لانا محال ہے ان کی مثال دھونے کے لانا محال ہے میرے حسین پاکا سجدہ میں لانا دارِ تفیر دارِ رسالہ دارِ حسین 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 ایک طرح حسین این کہ منوں ظلم و زفاں کی گرد میں میرے حسین بے ظلم و جفا کی دوت میں آقا حسینؑ ظلم و جفا کی دوت میں آقا حسینؑ کربل میں جو کیا ہے وہ سجدہ راجعہ کربل میں جو کیا ہے وہ سجدہ راجعہ کربل میں جو کیا ہے اور حضرت علامہ استاذ علماء علماء تعطیق صاحب آپ کی تاریخ؟ علامہ غفران غور علی صاحب نقبِ حدستان اور ہمارے علماء اقرام اور آپ لوگ سن لیجئے اے بہری بھی آئی کدھر دے ہو یا ابھی ہندوستان میں تین سال میں جن کے حکومت ہے وہ لوگ ڈیٹا پائدہ کرنے کے چکر میں دو بیٹی پائدہ کر چکی ایک کا نام نوٹ بندی ایک کا نام جی ایس ٹی مگر وکاس پائدہ نہیں ہوئے مرشن جائے یہ سنیے آپ یہ شہر سنیے کہ کرسی پہ کوئی پیتہ ہو کرسی پہ کوئی پیتہ ہو کرسی پہ کوئی پیتہ ہو کرسی پہ کنی کی ہے خواجہ پیاں کا دیر یہ قبضہ ہے لا جواب خواجہ پیاں اللہ تعبی اللہ اللہ حرکت اللہ حرکت اللہ حرکت اللہ حرکت الحافظ العالم القارئ الفازد المفتر المحدد المددد المفصل المحدد المعرد الشعر اماران محمد رزاق آئے گا میں پیشتہ ہو کہ مجبور ہو کے کہتا ہے یہ نجدی وہاں بھی مجبور ہو کے کہتا ہے یہ نجدی وہاں بھی مجبور ہو کے کہتا ہے یہ نجدی وہاں بھی مجبور ہو کے کہتا ہے نجدی وہاں بھی احمد رضا کا دیکھئے فتوہ لا جواب احمد رضا کا دیکھئے فتوہ لا جواب اور اس قبیلے کا آخر شہد کہ مجبور ہو کے کہتا ہے یہ سنی مسلمان مجبور ہو کے کہتا ہے یہ تگری 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 مسلمان بستی بستی تگریہ تگریہ علم کا تگریہ فارس کا تگریہ سرکارِ مدینہ بارنس سرزونینِ تگری انجمن آشر آبالار حضر اکثر ضا کا دیکھئے چہرہ ہے لا جواب اختر عزا کا دیکھئے چہرہ ہے لا جواب یہ مشکل پشا کے نام سے تلتی ہیں مشکلیں 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 بہدالی کا پورا دھرانی ملاجہ بہدالی کا پورا دھرانی ملاجہ بہدالی کا پورا دھرانی ملاجہ انشاءاللہ جب تک رہوں گا تقریب ہی کروں گا اور آپ کو کلام بھی سناوں گا بہدالی کا پورا دھرانی ملاجہ بہدالی کا پورا دھرانی ملاجہ انسان کے فطرت کے آئین مطابق ہے آپ کو کسی کی تصدیق کرنے ہو چھانبی تو اس کے دشمن سے کرو تو اس کی کردار کی تصدیق ہو جاتی ہے آپ سے چودہ سو سال پہلے کی پورانی کتابیں اٹھائیں تو کفارِ مکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ صادف اور امین ہیں دوستو یہ تو چودہ سو سال پہلے کی پورانی بات ہے لیکن خدا کی مساملہ کہ اس کمپیوٹر کے دور میں آجاؤ نیک کے دور میں آجاؤ موبائل کے دور میں آجاؤ اس ایم ایس کے دور میں آجاؤ ایم ایم ایس کے دور میں آجاؤ تو آج کے دور میں بھی پوری دنیا یہی کہنے پر مجبور ہے آپ تو ہوگے کیسے اگر آپ ایک گھنٹہ بیٹھ گئے سکون کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ اسے پاٹ کے سدھتے ہر اٹھنے والا یہاں سے مبلک اسلام بنکے اٹھے گا دیکھیں آپ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو آج سے دھائی سو سال پہلے لکھی گئی ہے کتنے سال پہلے یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے آمد نور کا مہینہ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے میں اس کے ساتھے سو چھببیش میں کتنے کی بات ہے؟ ساتھے سو چھببیش میں انگلین میں ایک میٹنگ ہوئی کے دنیا میں کلوروں انسان آئے ہیں کچھ پرسان ہے کھانا ہاں آج پہلے ہیں سترہ سو چھبیس سے وہ تنظیم کام کرتی رہی انیس سو ساٹھ میں ڈاکٹر مائیکل نے امریکہ سے پوری دنیا کا دورہ کیا حضرت آدم سے لے کر انیس سو ساٹھ تک کتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور ان لوگوں نے کیا 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 سب کو چھان بھٹک کر کے سو لوگوں پر مشتمل پانچ سو بہتر صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے ایک کتاب لکھتے ہیں آپ دیکھو وہ عیسائی ہے لیکن نمبر ایک بھی کس کو رکھا ہے اور یہ کتاب تماشا ہے ان کے موں پہ چہم و تسلیم نصرین ہو یا تاریخ خطے ہو یا ابن براک ہو یا انبر شیخ ہو یا سرمان راشدائی ہو یا آشار فارقہ ہو یا آراد یا وہ سردانہ ہو کوئی بھی ہو یہ کتاب کیسے ان لوگوں کے موں پہ تماشا ہے آپ دیکھیں اور مسرور ہوں ڈاکٹر مائیکل ہات who is the biggest writer and another of the so many books he wrote a book after calling on tour he writes with the first lap on the first page the most great personality of the world is the nature of Muhammad being a born heir in the hundred and twenty years personality of the world ڈاکٹر مائیکل ہات پوری دنیا میں دورہ کرنے کے بعد دنیا کے مشہور شخصیتوں کے حالات اور صحتوں کی ادار کا بازابتہ پتالہ کرنے کے بعد جب اس نے ایک کتاب لکھی تو اپنے کتاب کے پہلے صفحے پر پہلی لین پر لکھتا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کرین شخصیہ یا پاکٹر شخصیہ یا موسک موسک شخصیہ یا کنی اور نہیں موسک موسک رہے پاکٹر شخصیہ موسک رہے پاکٹر شخصیہ اور تعلیمی طور پر ایک سائن سدا ہے لیکن تگلی شریف والو نمبر ایک پر اس ڈاکٹر نے نمبر ایک پر جسے رکھا ہے رمو حسین انسانیت پیغمبر کائنات محمد رسولہ سبحان اللہ سبحان اللہ جا کہنے ہیں بخبار زندہ بار میں فیل میری زندگی ہے ماشاء اللہ اچھا لگ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دنوں حیدر آباد میں ایک ایک پوائنٹ سنو اور تھوڑا ادھر دیکھئے آپ توجہ چاہے پسلے دنوں حیدر آباد میں کتابی میلے میں نے ایک کتاب دیکھی کتاب کا نام آپ پر ہی ہے کیا لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو جب میں نے حیدر آباد پلیگرون میں خریدا اور اس کو کھولا تو اس کے ٹیٹل پر کیا لکھا ہوا تھا سنیے آپ انشاء اللہ مبلک بن کر جائیں گے انشاء اللہ جب میں نے ایک کتاب کو جب میں نے کھولا تو اس کے ٹیٹل پر کیا لکھا ہوا تھا میڈیکل سائنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میڈیکل سائنس محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بول رہا ہے ایک غیر مسلم ڈاکٹر عیسائی صفدر اچھا اس نے تحقیق کہا سکھی توریت سے نئی زبور سے نئی انجیل سے نئی ویدوں سے نئی اپنشد نئی منو اسمرتی نئی بھگوت گیتا نئی سیتا گیتا نئی رنگش گیتا، آنگا، اپانگا، میولا، سویترا، تھمپر، دین پر، ستا پر، یتا پر، زندر، عوستہ، تساتیر، کاتھا، یاستہ، متا، مرکس، لوکا، یوہنہ، خروج، پڑائش، حقوق، مکاشکہ، استثناء، احبار، اندی، آدی گران گرو گران، دسانگران، دباث پل اکچان، دباث پل اکمیتی، دباث پل اکٹیز، دباث پل اکٹیز، دباث جچان موامی، لون، شیچے، لیچے، بلکہ بحاری شریف سے موسیق شریف سے ابو دعون سے گردزی سے نسائی سے نعرے تکلیم نعرے رسالہ نعرے غرصیات مسلقِ علیہ حضرت فیسانِ علیہ حضرت انجمن عاشقانِ علیہ حضرت سرغمینِ قبلی ساری بلو لبین صاحب قبلہ جبل پوری سبحانہم تحقیق کر کے اس نے کتاب لکھی محمد the prophet of the islam اور اپنے کتاب کے دوسرے صفے میں لکھتے ہیں the first and biggest medical soldier in the world محمد peace be upon him یعنی پہلی اور سب سے بڑے سرجن in the world the first sergeant the first scientist the first psychologist the first biologist the first endologist you are now only محمد 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 کیا محال تگری میں یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا سرکار کے لام سب سے لبریز سمندر نہ ملے گا سرکار کے لام سب سے لبریز سمندر نہ ملے گا the first and biggest medical soldier in the world محمد please be upon him پہلی اور سب سے بڑے سرجن کون ہے محمد رسول اللہ اور یہ ہوا ہوا ہوای فائرنگ نہیں ہے بلکہ اس نے ثابت بھی کیا اب آپ دیکھئے حدیث رسول موجودہ زمانہ in the light of sign اور زندگی میرا مک پیدا کرے ایک ایک پوائنٹ سنیے گا وسلم بھائی دلی میں سنی تھے آپ یہاں سنے ایک ایک پوائنٹ تاکہ انشاءاللہ میرا آنا آپ کا بولانا کامیاب ہو جائے تاکہ سب سے آپ کہتے ہیں اچھکر کیا پبلک میں بڑی کملوری ہے لیکن جب پوچھو سلیم کریم نسیم تسلیم تمیم جنید بنورد اکرم بکرم تمہاری طبیعت کیسی ہے تو کہتے ہیں مجھے ایسی ڈی ٹی گیس پرابلم بدھزمی بدنظمی کھانا حضرم نے او تک کچھڑا کھارے آتی ہیں کاری یوسف صاحب اللہمہ تاکہ سب سے ٹھونک دیجئے ہم شامدار کھانا کھاتے ہیں صحت اچھی کیوں نے رہتی ہے آپ اس میں تحقیق کریں حدیث پاٹ کے روشنی میں اللہمہ دکٹر کیا کہتا ہے سنویے یہ دیکھیں میں نے آپ کے لئے چیز نکالا ہے آپ بنیے کہ میں نے کیا نکالا تو میں اپنی گفتگو کو آسان کرنا ہوں آپ کے لئے ذہنی تبادل کے لئے میں نے اسے نکالا تک کہ غور سے سنیں اور آپ کے ذہن میں میری باگ بیٹھ جائے شامدار کھانا کھاتے صحت اچھی میں رہتی ہے کیوں وجہ کیا ہے اور اس پر فتن فتنے کی دور میں اگر نبی کی ایک بھی سنت کو کسی نے زندہ کر دیا تو اسے سو شہیدوں کا سما کوئی دنیا دار کی بات نہیں ہے حمد مختار کی بات ہے اب دیکھو آپ شامدار کھانا کھاتے صحت اچھی کھانے رہتی ہے امریکہ سے ڈاکٹر کیا کہتا ہے سنیے روح الامین تگری بھی بتاتا ہے وہ کہتا ہے we eat food for vitamins ہم کھانا کھاتے ہیں vitamins کے لئے and vitamins come measure and the reason of this measure is even below we eat food by outside and other food for second وہ کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں vitamins کے لئے اور vitamins جو ہے ایک وزن رکھتے ہیں اس وزن کی وجہ سے وہ پلیٹ میں میچے بیٹھ جاتے ہیں ہم اوپر کا کھانا جال دیں جال دیں جال دیں کھا لئے میچے کا پلیٹ میں چھوڑ دیے تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں آئے لوگو اگر تمہیں ویٹامین چاہیے تو جو گزہ پیندے میں لگی ہے جو گزہ پیندے میں لگی ہے بیٹھئے اس کو لازمی طور سے کھاؤ میں نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ تمام کھانوں میں سے پیندے میں ویٹامین زیادہ ہوتا ہے جیسے ویٹامین کمپیلیکس میندل سون وہ صرف پیندے پہ ہوتے ہیں آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس گزہ کو پیٹ میں حضم کرنے کے لیے انگلیوں کو چاہتو میں نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ انگلیوں میں جو یہ مسام ہیں یہ دھاریاں ہیں یہ لائن سے ہیں اس سے پلازمہ خاص طور سے خارج ہوتا ہے جس کو میکرو اسکوپ سے دیکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے وہ پلازمہ آپ کے حاجمے کے لیے آپ کے پیٹ کے لیے آپ کے میدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اے تگری کے مسلمانوں یہ کون بول رہا ہے ایک غیر مسلم باکٹر عیسائی سرجن کہاں سے ایمریکہ سے کب آج لیکن چودہ سو سال پہلے بے ممبر کائنات جانے کائنات روح کائنات نے انصاف فرمایا اے دنیا والوں جب تم کھانا کھایا کرو تو پلیٹ کو اچھی طرح ساتھ کیا کرو امیوں کو چاہ جا کرو تو دنیا چاہے جان پھر پہنچ جائے رشتر موڈی مگر ایک لے ایک جن اسے گمبت خزرہ کے چھاؤے آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پائلان ہوئے کوئی شئرے دامانے کے جو سو سو سائن محمد کا پتہ پوچھو رہی ہے نارے تکبیر نارے کاما نارے غرصیات مسرکِ علیہ خضرہ خیزانِ علیہ خضرہ تاریبِ علمی عزام قبلہ چشنِ اید مراد النبی الجمن عشیانِ علیہ جت میتی سرد بیرِ پگنی سبحان اللہ سبحان سبحانم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرح بڑھ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اب بتاؤ کل سے کتنے لوگ ہو جو اپنے نبی کے عشق میں جب کھانا کھاؤگے تو انشاءاللہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پلیٹ کو ساف کر امگلیوں کو چاپ کے چبا کر کھانے کے بعد میں الحمدللہ کون ہے کتنے لوگ ہاتھوں بڑھائی گے بولیے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھائے کر باہ کر کھانا کھائیں گے سبحان اللہ پلیٹ کو ساف کریں امگلیوں کو چاٹیں گے اب آئیے نمبر دو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امریکہ سے آج کل کیا ہے لوگوں کا برند پریشر ہائی ہے کسی کا لو ہے رات کو نیم نہیں آتی برے برے خواب آتے ہیں آوے ہائے ہائے حدیث پاک کے روشنی میں ڈالائی نارے دنگی ڈالے رشادہ نارے بسم اللہ بسم کے علاہ حمدہ علماء اہلیس اللہ آج کل کیا ہے پبلک میں کمزوری ہے کسی کا برند پریشر ہائی کسی کا لوگ رات کو نیم میں آتی برے برے خواب آتے ہیں پوری رات کروٹے لیتے ہیں بار بار پانی پیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آو اس میں تحقیق کریں حدیث پاک کے روشنی میں ڈالائی نارے وہ ڈاکٹر امریکہ سے کیا کہتا ہے روحول امین تگری شریف میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے وہ سلپ رانگ ہم سوتے غلط ہیں میں نے کہا کیسے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آئی سے وہ کہتا ہے اگر ہم الٹے ہاتھ کے درف سر لکھ کے سوتے ہیں یعنی اس طرح میں جا جا تو ہمارا تدربہ کہتا ہے کہ دل اور میدہ دونوں اس سائدے تو دونوں پر جسمیں کا بوجھ ہوتا ہے میں جبل پور سے ہوں میرے دل اس سائدے آپ تگری سے ہو آپ کی کس سائدے اگر ہم الٹے ہاتھ کے درف سر رکھ کے سوتے ہیں تو ہمارا تدربہ کہتا ہے کہ دل اور میدہ دونوں اس سائدے ہیں تو دونوں پر جسمیں کا بوجھ ہوتا ہے اس بوجھ کی وجہ سے یا تو آپ کا دل تیگی سے دھرکے گا یا آہستہ یا گھبرہت نصوص ہوگی لوگ سوتے سے اڑ جائیں گے ان کی نیند خراب ہو جائے گے تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں if you have to sleep you want to sleep the heart in free تم سونا چاہتے ہو دل کو آزاد لکھ کے آپ کہیے جیتو ڈاکٹر کہتا ہے it means sleep on the side of right hand سیدھے ہاتھ کے درستہ رکھ کے سو تاکہ تمہارا دل آزادی کے ساتھ دھرکے نہ پلٹ پریسر ہائے ہوگا نہ لو سکون کے نیند آئے گی آزما کر دیکھ لو اے تگری والے مسلمانوں یہ کون بول رہا ہے اجائے مسلم ڈاکٹر عیسائی سرجن کہاں سے امریکہ سے کہاں آج لیکن چودہ سو سال پہلے پیغمبر کائنات جانے کائنات روح کائنات میں ارشاد فرمایا اے دنیا والے جب تُو سویا کرو تو سیدھے ہاتھ کی طرح سرنا تو سویا کرو جو دنیا چاہے جان سے پہنچائے مشکر یوگی مگر اگلے اپنے اسے میرے سردار تو خواہد رسول اللہ کے تیرے آج پہ آنا پڑے گا اور جانا پڑے گا پہلائے ہوئے اوشے کامال تجسس سائن محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا اب بتائیے کل سے کتنے لوگ ہیں کہ جب سوئیں گے تو دروش شریف پڑھ کر اس کروٹ پہ نہیں انشاءاللہ اس کروٹ پہ یہ آمد نور کا مہینہ ہاتھوں کو اٹھا کر اور میں جرام کو گواہ بنانی تھی سبحان اللہ دو چیز کھانے کا طریقہ اور سونے کا طریقہ اب نمبر تین پہ آ جائے دیکھیں آپ اسلام کی بالا دستی اسلام کی بالا دستی دیکھو آسف دنوں پہلے کے بات ہے میری تقریر لکھنوں میں تھی میں بنانا سے لکھنوں آ رہا تھا جو جس ٹوریل میں میلا ریزرویشن تھا اس جب کے اندر جب گیا یوسف آئی تو دیکھا اس میں ایک بابا بیٹھا ہوا کس کمپنی کا بابا تھمالوں ہے پٹ پٹ انجلی کمپنی کا نام وہ ایلوہ ٹائز کر رہا تھا لوگوں کو ٹپ سے دے رہا تھا چہرے میں روشنی کیسے پیدا ہوگی چہرہ کیسے چمکے گا زیادہ زیادہ خون کیسے چہرے میں گردش کرے گا وہ لوگ یہاں جاتے تو وہ بتانے لگتے ہیں تو اللہ محمد عبدالعبین صاحب نے مجھ سے کہا روح ہم اندر کو بھیڑ کیوں ہے تو جب میں گیا تو دیکھا پٹ انجلی بابا جو ہے لوگوں کو ٹپ سے دے رہا ہے تو میں نے ان سے پوچھا ا آپ کو اتنی عزت ہو دہ میرینے تو اس نے کہا مولانا I take such exercise for these that other did not take میں نے کہا بھی کمیڈیر پرسن بابا اتنی عزت کیوں مل رہی ہے تو اس نے کہا مولانا I take such exercise for these that other did not take اس نے کہا کہ میں اس کے لئے روزانہ ایک ایسی وردش کرتا ہوں جو دوسرے نہیں کرتے میں نے کہا کیا کرتے ہو بابا تو اس نے کہا میں روزانہ پندرہ منٹ اُلٹا تھا اللہ اللہ کہا سر نیچے ٹانگ اوپر کرنے کا میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس نے بڑی اچھی ایک بات کہی میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں اس نے کہا مولانا میں سر نیچے ٹانگ اوپر کیوں کرتا ہوں بتاؤں کیا میں نے کہا بتا اس نے کہا سنو مولانا یہ جو میرا دل ہے ایک پنپ ہے دل کیا ہے ایک پنپ سسیا میں اور جب پنپ نیچے کے منجلوں پر پانی بھیجتا ہے تو پانی بڑی آسانی کے ساتھ جاتا ہے لیکن جب اوپر کے منجلوں پر بھیجتے ہیں دو تلے تلے چار تلے پہ پاس تلے پھر تو اچھائی ہونے کے وجہ سے پانی کا پریشن ضرور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے تل تلے پر بھیجنا ہو تو تلو پم مشین سے بھیجو لیکن جب ڈان میں بھیجنا ہو کچھ مت کرو پم کو نل میں فٹ کر دو پانی پہنچ جائے گا دوستے کا مولانا روحلمین سنیے خون کا منبع کشمہ مصدر مخرج یہ دل ہے یہی سے خون سپلائن آل بوڈی یہی سے خون کان میں یہی سے خون ناک میں یہی سے خون آنکھ میں یہی سے خون پشانی میں یہی سے خون دماغ میں یہی سے خون جبروں میں یہی سے خون چہروں میں تو اسی لئے میں الٹا کھرا ہو جاتا ہوں مولانا تاکہ میرے دل سے میرے کان میں میرے دل سے میری ناکھ میں میرے دل سے میری آنکھ میں میرے دل سے میرے پیشانی میں میرے دل سے میرے دماغ میں زیادہ سے زیادہ خون داخل ہو جائے تو اللہمہ عبد المبین نومانی نے مجھ سے کہا روح علمین تم نے سائن سائن پڑھی ہے میں نے کہا کہا بابا کو کچھ بتاؤ میں نے کہا بابا آپ کو خون لینے کے لیے اُلٹے کھارے ہونے کیا ضرورت تھی اس نے کہا تو 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 میں نے کہا بلکل آسان طریقہ توجہ چاہوں گا اگر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے بابا تو یہ عبادت روزانہ دن میں پانچ ملکوں ملکوں سے نارے تگیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت علماءِ جے سندر سرزمینِ تگڑی مشنید مراد النبی انجیبن عاشقہ جہادہ حضرت کمیٹی کیا بات ہے بابا مسلمان ہو جاتے تو یہ عبادت آپ کو دن میں پانچ مرتبہ کنڈے نصیب ہوتے ہیں اس نے کہا کئی سے میں نے کہا آئی سے میں نے کہا بابا تم بیٹھے ہو تمہارا سر اوپر ہے دل نیچے کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کا بھی سر اوپر دل نیچے کچھ لوگ تکیاں لے کے سوتے ہیں ان کا بھی سر اوپر دل نیچے ان تینوں صورتوں میں خون اوپر جاتا ہے لیکن بٹ نوٹ اک مچ کانٹیٹی زیادہ کانٹیٹی نہیں جاتی لہٰذا اس کی جل مردہ سے ہو جاتی ہے لیکن خدا کی قسم جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر نیچے دل اوپر اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اللہ علیہ وسلم نیچے دل اوپر تو چھوٹی چھوٹی رکھوں میں بھی خون پہنچتا ہوا نظر آتا ہے دورتا ہوا نظر آتا ہے دردش کر رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے جس نے نوازی حضرات ہوتے ہیں ان کے چہرے میں خاص نور ہوتا ہے کہ کون بول رہا ہے خیر مسلم ڈاکٹر عیسائی سرجن کہاں سے امریکہ سے کباش لیکن چہدہ سو سال پہلے 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 کائنات جانے کائنات روحے کائنات نے رشاد فرمایا جو بندہ راکوں کو اٹھ کر سجدے کرے گا لفنے سجدے کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سلحہ کا نور اطاق کرے گا پہلائے ہوئے گوشے کامان تجسس سائل محمد کا سلوان اللہ سبحان اللہ ماشاء اب بتائیے یہ آمد نور کا مہینہ ہے کل سے کتنے نوجوان ہیں جو اپنے نبی کے عشقے میں نمازوں کی پاوز لے کرے گا سبحان اللہ محمد اللہ تمہاری جوانی کو سلامت رکھو سبحان اللہ اب آئیے ایک یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں کتاب ہے اب بہت سنیے گا ادھر ادھر ذہن ایک سگن کے لئے مہینہ ہو تب بات بنے گی انیس سو چوڑاسی کب کی بات ہے اسے ساتھ بولیے کب کی بات ہے نائنٹین ایٹی پور ہندوستان کا بہت بڑے عالم دین مسلک عالی حضرت کی ترویج و عشاق کیلئے فرانس کی راتحانی پائرس گئے اور ایک ہفتے میں اکھارا ڈاکٹر پروفیسر ریسارچر ریفورمان عمال لیا فرانس میں اے حضرت عالی حضرت کے سنسلے میں سبحان اللہ آپ کا بریلی کا نام فرانس میں پائرس میں امریکہ میں ٹورنٹو میں کینیڈا میں یہ عالی حضرت کا کرم ہے کہ پرہیلی پوری دنیا میں گرم ہے آپ دیکھو نائنٹین ایٹی پور انیس سو چوراسی میں اس عالمی دین کا نام بتاؤں میں بیگ اسکالر بیگ اوریکر بیگ ریشاٹر در قرآن بیگ اسپیکر بیگ چانسلر بیگ محتمین بیگ مدرس بیگ محبی بیگ مفتی بیگ مناظر ایٹ منٹو سے اللہ ما ارشد القادری یہ رہا ہے مار اللہ سلام اللہ ہم گئے فرانس کے لازہانے سات آدمی ان کے ساتھ تھے مغرب کی نماز ان کو پڑھنی تھی حاصل کے نماز کے بعد ایک لیبوریٹری میں پہنچے اور اللہ رسول کی بات داپٹروں کو بتا رہے تھے اسی درمیان کانوں سے آواز تکرائی مغرب کی آزان کی اللہ اکبر اللہ ہم ارشد انہوں نے دنیا کا کول ایسا کولا ہے جہاں پہ آزان نہیں رکھتی دنیا کی واحد چیز آمان ہے جو کبھی رکھتی نہیں انہوں نے دنیا رکھ گیا آزان نہ رکھتی ہم رکھتے ایش ایش حق ہے حق ہے اب آزان یہ آواز تکرائی اب نماز پڑھنیے سبحان اللہ عیسائیوں کو عبادت کرمی اور پیریر تو وہ چرچی ہی میں کریں گے یہودی سنی گاغ ہی میں کریں گے سکھ گرو دوار ہی میں کر سکتے ہیں برادران وطن کے لیے مندیر ہی جانا ضروری ہے لیکن یہ صدقہ ہے میرے نبی کا کہ جب دنیا میں آئے تو ماں کی گھوٹ سے نکلنے کے بعد جب زمین پہ آئے تو جبیر کو رکھ دیا اور کہا رب حبی امتی رب حبی امتی تو اللہ نے پوری زمین پہ مومنوں کے لیے مسجد بنا دیا اللہ سبحان اللہ یہ میرے نبی کا قرم ہے ہمیں کہیں جانے کسی عورت نہیں اگر مسجد دور ہے کوئی ایسی پریشانی ہے ہوا ہے پانی ہے بجلی کا قرق ہے کوفان ہے ہم جہاں ہیں وہی پہ نماز پڑھ سکتے سبحان اللہ یہ عور ہے کہ وہی جانا ضروری ہے میرے نبی کا قرم ہے کہ ہر پار جگہ مسجد ہے سبحان اللہ اللہ نے پار کر دیا ہمارے عبادت کے لیے اب دیکھیں آپ بولے نماز کہا پڑھیں مسجد تو بہت دور ہے فرانس میں وہ بھی چوراسی پچاس چالیس سال پہلے کی بات ہے اب تو بہت ساری مسجدیں ہو گئیں تو دیکھا بغن میں پار کہہ گئے ایک کاری سال پہ وہ کھڑے ہو گئے چھے لوگ پیچھے نماز شروع ہو گئے اللہ تو جو ڈاکٹروں کا باپ تھا وہ ادھر سے آ رہا تھا جب اس نے دیکھا یہ لوگ کون ہیں کہا مسلمان ہیں کہا کیا کر رہے ہیں کہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے جائری نکالی اس سے کارنے کے بان میں اس نے کہا کام کرو یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں کام کرو یہ جیسے انہوں نے اس کے اب دیکھا مسلمانوں کو انگلیوں کاروں کے لوگ تک اٹھانا یہ کھڑا ہونا چارنے کا گیپ رکھنا پھر اس طرح کھڑا ہونا پھر ایسے جھکنا آرام سے کہ رکو میں جاتا پانی کا تو برطن بھی رکھ دے تو گیلے ہی نہیں پھر سجدن میں جانا پھر رکو میں جانا پھر جلسے میں بیٹھنا وہ کون سے دیکھتا ہاں اور اپنی کتاب میڈیکل سائنس کو بھی دیکھتا ہاں سب کو دیکھ پر کہا کہ اگر یہ مسلمان کل بھی نماز پڑھے تو ان کے پیچھے ایک مشین رکھ دینا کمپیوٹر سکرین پہ میں بیٹھ کے دیکھوں گا کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کے باڈی کے اندر کوئی چینجنگ ہوتی ہے کہ ایمال لانے کے بعد میں کسی کو پتا نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن بہت کچھ ہونے والا تھا دوسرے دن مشین رکھ دی گئی نماز شروع اللہ اکبر مشین رکھ دی گئی دیکھو آپ جہاں نماز روحانی ترقی کا باعث ہے جہاں نماز مومنوں کے میراج ہے وہی صحتمن زندگی کا راز بھی نمازی میں چھپا ہوا ہے آج ہم ایک جملہ دے رہا ہوں استقبال کرنا آج لوگ کہتے ہیں یوسف بھائی کہ مسلمان سوری کو نمسکار نہیں کرتے تو جو چاہوں گا کیا کہتے ہیں کہ سوری نمسکار کرو ہندوستان میں رہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان سوری نمسکار نہیں کرتے میں کہتا ہوں آرے ہم اس سوریے کو نمسکار کیوں کرے جو نکلتا بھی ہے تو ہماری آزان کے بعد جو نمازی ہے جو آزان دار تدبیر دار سالت دار غوثیت مسلک اعلیٰ حمدرات حیزانی حضور وقتی آزمِ حیل چشنہید ملاد النبی قریر اللہ العمین زائب قبلہ سرزمین تیجو سباہ شروع نماز شروع الحمدللہ نماز شروع اللہ ازبر کمپیوٹر مشین رکھ دی گئی کسی مسلمان کو پتا نہیں کیا ہے ایمان لانے کے بعد میں جو ڈاکٹر نے کہا کیا کہا سنیے وہ نماز کو پورا دیکھتا رہا کمپیوٹر پہ دوسرے دل ایمان کا وہ کنمے کا اعلان کر دیا اللہ اللہ کہا کیوں کنمہ پڑھ رہے تو اس نے کہا کہ جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی لوگ تک دیکھیں آپ نماز کیسے پڑھیں گے کوئی ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں کوئی ایسے کوئی ہاتھ اٹھ کوئی ایسے کوئی اس طرح سے تو کس طرح کرنا ہے دیکھیں کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی لوگ تک ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں اللہ کشن جی رہا کھائیے تو کھاؤنے ہوئے یہ شرمانہ کیا آجی ایسے نہیں یہ سیدھا رکھیں یہ دیکھیں اٹھائیں بہت اچھا نام دار ہے بہت ہاں ایسے نہیں مکھا نہیں پکنے یہ یہ کھلی انگلیوں کے ساتھ آرام سے دیکھیں یہ ایسے اٹھائیں کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی لوگ تکھتا ہے اور ایسے باندھئے اس کو پکڑیے یہ اور یہ تین اوپر باندھو دے رسل جب مسلمان کھولیوں ملیوں کے ساتھ کانوں کی لوگ اڑا کر اس طرح پانتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے انگلیوں کھنیوں کندھوں کے اندر جتنے جراسیم ویکٹریہ کی کانوں ہوتے ہیں اپنے فضلے سے اللہ سب کو ختم کر دیتا ہے اور جب کلاوت شروع کرتے ہیں تیار ہو جائے جب کلاوت شروع کرتے ہیں تو اصول مقارض تین ہیں آئے 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 والا زبان حل لسان شفر علف کا مخرج الگ ہے غین کا الگ سین الگ نکالی ہے غین الگ غین الگ ہے غین الگ ہے غین الگ ہے لیکن لوگ غین کو غافل پہتے ہیں اس میں غین غین ہی ہے غین نہیں ہے حمزہ الگ ہے غین الگ لیکن آج لوگ جس کو دیکھو وہی وہی نکالتے ہیں سین کو سین نکال دی کاب کو کاب نکال دی آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے کہا قُل قُل قَاقَا قُل قُل قُوَ اللَّهُ اَحَد اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے اگر آپ نے کہہ دیا قُل قُوَ اللَّهُ اَحَد اے محبوب کھاؤ اللہ برا ہے نماز ہوگی مازاللہ مازاللہ بولیے اللہ صومت صومت جو زبان بیز زبان اٹھائیے اللہ بے نیاز ہے اگر آپ نے سین سے کہہ دیا اللہ صومت اللہ حیران ہے مازاللہ نماز اللہ ہوگی نماز کیسے ہوگی وَنُدْخِلُهُمْ مَلِيلًا اور ہم جنتیوں کو داخل کریں گے نہایت گھنے سائے میں اگر آپ نے کہہ دیا وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذِلِيلًا تو ہم جنتیوں کو داخل کریں گے نہایت ذِلَّت میں نماز ہوگی اللہ اکبر کمی سوچا ہے آپ کے دنیا کو چمکانے کے لیے آنزی طور پر ایک سے ایک پورس کر رہے ہیں اسپرسلسٹ کے پاک جانے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے بھی کوئی اسپرسلسٹ ہے جھوڑیے آپ قرآن پاک صحیح کیسے کریں گے اپنے اپنے امام صاحب سے قریب ہو جانے ہیں علم طرح قائف سے وہ ناس کا دس صورتیں ہیں محنت کرو گے اللہ کے جل سے تو انشاءاللہ پندرہ دن میں صحیح کرو اللہ تک زمین پہ ہیں مسکراتے رہیں گے زمین میں رہیں گے مسکراتے اللہ دیکھئے اس نے کہا جب مسلمان قرآن کو گرامر کے ساتھ پہتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے حل لسان شفاتین دل اور دماغ کو روشن کر دیتا ہے اور جب رکن جب کھڑے ہوئے تو قیام کی وجہ سے کاموں میں قوت پیدا کر دیتا ہے اور جب رکنے گئے تو جسم کے تمام مسلمان میں زندگی کی لہر گردے لگتی ہے اور جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو وہ رگیں جو دماغ سے آکے باڈی کو جا رہی ہیں جس کے وجہ سے ہمارے جسم کے آزاد کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان رگوں میں خشکی کو دور کر دیتا ہے خون پر دوا دیتا ہے حیرت کی بات ہے مائکل جیکسن نے کہا نماز میں صحت بن زندگی کا راز ہے مائک ٹائسن نے کہا نماز میں صحت بن زندگی کا راز ہے محمد علی قیلے نے کہا نماز میں صحت بن زندگی کا راز ہے برائی لارہ نے کہا نماز میں صحت بن زندگی کا راز ہے انڈر تیکر نے کہا نماز میں صحت بن زندگی کا راز ہے جاکی چین نے کہا نماز میں صحت بن زندگی کا راز ہے مکٹر گانہی نے کہا نماز میں صحت بن زندگی کا راز ہے پرلی بنوہر پوشی نے کہا نماز میں ایسے حضر زندگی کا راز ہے احرام دیو نے کہا نماز میں ایسے حضر زندگی کا راز ہے حیرت کی بات ہے تم آج کیا رہے ہو میرے آقا نے چندہ سو سال پہلے رشاہ کرمایا بھائی ملوفی صلاح دی شفا دیشت نماز میں شفا ہے پھلائے ہوئے کوششے کمانے تجسس سائنس محمد کا نارے تکمیر نارے رشادہ نارے غوشیت مسلکِ عالی حضرت جشنِ این ملاد النبی سرزمینِ تیلی ہنجمنہ شرقانِ عالی حضرت کمیٹی تائجدارِ مدینہ کون فرز سبحان اللہ صلی اللہ تو انشاءاللہ آپ لوگ آمدِ نور کا مہینہ میرے سرکار کا آپ لوگ قرآن شریف صحیح پڑھنے کی کوشش کریں احمد وار علماء کو گواہ بنائیے علم ترکیات سے ونناس تک دس دورتیں ہیں اگر واقعی ماں سننی ہیں عاشقِ رسول ہیں عاشقِ غوث و رضا ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے باستے اپنے حبیب کو مو دکھانا ہے دس صورتوں کم سے کم ما یجوزد بھی صلاح صحیح کرنے جب تک یہاں رہیں گے مسکراتے رہیں گے وہاں رہیں گے یہ ہو گیا اب آئیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤ اسلام اور پردہ آج تو ٹی وی پہ دیکھو ڈیوے ڈیوے پندے پہ ڈیوے ازان پہ ڈیوے نماز پہ ڈیوے پربانی پہ ڈیوے ٹوپی پہ ڈیوے داہی پہ ڈیوے پردے پہ ڈیوے عورتوں پہ ڈیوے جنسے پہ ڈیوے گائی پہ ڈیوے مائی پہ ڈیوے ہر جگہ ڈیوے ایک ڈیوے ایک ڈیوے میں ایک تقریر کر رہا تھا علیگر میں کہ پردہ ضروری ہے اسلام میں پردہ ضروری ہے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے ایک نالائک خواہ ہو گیا کہا مولانا پردہ کیوں ضروری ہے تو آپ لوگ نکالے ہیں کہ آپ کو سوسائیٹی پر بھروسہ نہیں ہے سوسائیٹی پر معاشرے پر بھروسہ نہیں ہے میں نے کہا ہے کہا پھر پردہ کیوں جواب دیجئے تو میں نے کہا اس شاہر کو کیا جواب دے وقت ایک انتظار کریں مجھے دو تین دن وہی رہنا تھا تو جس ہوتل میں میں ٹھائرا تھا الحمدہ اپارٹمنٹ میں اسی ہوتل کے نیچے ان کی دکان تھی تو جب صبح سارے نو مجھے دوسری دی رات میں جب میں نیچے اترا تو دیکھا اسی نالائک کو وہ دکان کن میں وہ دکان جو انس کی تھی شکر کو کھینچ کے دکان بند کر کے تعلی لگا رہا آواز جاری ہے اس کے بولو شکر کو کھینچ کے تعلی بند کر رہا تھا میں آہستہ آہستہ گئے رہا دکان بند کر رہے ہو مہلے والے پہ بھروسہ نہیں مہلے والے پہ بھروسہ نہیں بھروسہ ہے میں نے کہا پھر کیوں بند کر رہے اگر چھوڑ دیں گے تو صبح ایک سوئی نہیں ملے گی میں نے کہا سوئی کی بہت خکر ہے اور کبرے میں تھکائی پیٹائی کی خکر نہیں ہے اگر بہن پردہ نہیں کر رہی ہے بھائی کے ماتے ہیں تو بھائی مارا جائے گا دیکھیں نہیں کرنی باپ پکا جائے گا وہ فکر نہیں ہے اچھا میں نے کہا سنو پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں عورتیں محفوظ نہیں ہرکیاں ماری جا رہی ہیں ستائی جا رہی ہیں عالی حضرت نے سو سال پہلے حصات فرمایا دروازہ اڑا رہ کر چور چور شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں پہلے دروازہ بند کرو آدمی شور مچانا ہندوستان کا بہت دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر نے جب پردے پہ ریسرز کیا تو اس نے ایک کتاب لکھی اور کہا سہائے شتہ پہ ریسرز کر کے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آج کار ہماری ماں بہنیں ٹی وی پہ اشتہارات دیکھتی وہ ڈاکٹر امریکہ سے کہتا آج کار ہماری ماں بہنیں ٹی وی پہ اشتہارات دیکھتی ہیں بہت ساری کیلی میں استعمال کرتی ہیں تششکیلی کیلی جو نکلتی اس کے لیے نمبر ایک پہ جو کریم چل رہا ہے اس کا نام ہے فیرل لبلی کریم سون باکس چار میں آٹھ میں آیور شہنار نیویا سین علیویا پونٹ ہاربر دارنر شنٹو زنٹو انانا سکانا بنانا کسریہ حلدیا ویپ کو ٹیرل مر داکٹر صاحب لیڈیز کو اوپر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو سون بہتر ہے داو سون بہتر ہے یویا سون بہتر ہے سون بہتر ہے اور عورت کی جو اسکن ہوتی ہے وہ سوک ملائم نازم اور سورج کی روشنی ان کے جیل کے لیے زہر ہے اگر دیریک روشنی پڑے گی دیریک 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 تو جیل ٹھیک ہی پڑھ جائے گی رنگ کالا ہو جائے گا اور کیلے امپل پیمپل دیمپل نکلنا شروع ہو جائے گی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو چاہیے عورتوں کو چاہیے ماں کو چاہیے بہنوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو اپنے فیس کو سورج کی روشنی سے چھپائیں بولو 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 تگریوانا سورج کی روشنی سے بچائیں چھپائیں تو جو ہماری ماں بہنیں مساج پارلر جاتی ہیں بیوٹی پارلر جاتی ہیں ہزاروں روپیوں کو لوشن کریومہ میں برباد کرتی ہے ان کو میں ٹکڑی کے اس جل سے تازار مدینہ کونفرنس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اے میری بہنوں آج کل بہنوں کا کیا حال ہے اے اللہ کرے بیماری یہاں نہ ہو میں تو پورے انڈیا میں جاتا ہوں اور یوسف با انڈیا سے باہر بھی جاتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا مسلمانوں کی باتیاں جو عورتیں ان کے حال نماز روجے سے بہت دور ہیں ساڑھے ساتھ بڑے سے جو ٹی وی کھولتی ہے تو سیڈیل سے اترن سے لے کے کترن تک دیکھ رہی ہے جو کھانا ٹی وی میں وہ کھانا گھر میں بن رہا ہے جو رسیل ٹی وی کے سیریل میں ہے وہی گھر میں چل رہا ہے جو لینگریش ٹی وی میں ہے وہی گھر میں ہے جو بولی ٹی وی میں وہی گھر میں جو ہیا إرشةال اندر وہی ہیا إرشةال باہر جو چپل اندر وہی چپل باہر میں چاردار مدینہ کونفیرم سے بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اے میری بہنوں اگر تم کامیابی چاہتی ہو تو بمبئی کی فائشہ کے نہیں مدینہ کی آئیشہ سے گناہی کرو نارے تدبیل نارے رسالت نارے غرصرت بسرقِ اعلیٰ حضرت حریر الحلمین صاحب قبلہ سرزمینی اکتبلی تاجدارِ مدینہ کورپرنس انجمن عاشقانِ عالی عبدالک کمیٹی سرزمینی اکتبلی زنا بڑھے گی شریف اگر تم کامیابی چاہتے تو بمبئی کی فائشہ کے نہیں مدینہ کی آئیشہ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے ماں کو چاہیے بہنوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو صورت کی روزنی سے چھپائیں جو ہماری ماں بہنیں ہزاروں سوپے خلچ کرتی ہیں ان کو میں کہوں گا کہ پیغام دیتا ہے میرے بہنوں مساج پالر بیوٹی پالر کی ضرورت نہیں ہے تم اسے پوچھئے روحولمین دھئیہ اپنے خوبصورتے کو کیسے برگاہ رکھوں تو میں کہوں گا نہ مساج کے ضرورت نہ پالر کے ضرورت ارے خدا کے قسم صرف پردہ کرلو پردے کی ضرورت ہے میں شردیہ کہتا ہو نہ ان کے کیلے نکلیں گی نہ ان کے دانے نکلیں گے ان کا حسن تو بالا ہو جائے گا اور پشش بڑھ جائے گی یہ کون ہو رہا ہے ایک غیر مسلم ڈاکٹر کہاں سے امریکہ سے کب آج لیکن چودہ سو سال پہلے پیغمبر کائنات جانی کائنات روح کائنات نے عورتوں کو شریف پردے کا حکم دے کر تمام نقصانات سے چودہ سو سال پہلے بچاتے نظر آ رہے ہیں بہر علم میں کوئی سفیرہ نہیں ملا انسانیت کو چاہتا زینہ نہیں ملا اور سارے جہاں کو دیکھ کر لارتائی ہے نظر لیکن کہیں جوابیں مدینہ نہیں ملا لیکن کہیں جوابیں مدینہ نہیں ملا بھائلائے ہوئے بھائلائے ہوئے بھائلائے ہوئے بھائلائے بھائلائے محمد چاہتا سبان لارے تکون دارے رسالت دارے غلصیت مسرک اعلیٰ حضرت پاجدار مدینہ بھائل بھائل سرزبین تلوی دلہ وریلی شریف سبان ایک مرتبہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا اس کو یاد رکھئے کوئی آپ سے حرام زیادہ سکرا جائے تو اس کے موں کو توڑ دیجئے گا اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا پوری دنیا میں یہ بات پھیلا جاری واللہ 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 اگر کسی مسلم نے عورتوں کو مقام دیا ہے تو میرے آقا نے دیا ہے لیکن آج سفید جھوڑ لوگ بول رہے ہیں کل چونوں پہلے کے بات یوسف بھائی میرا دھانی سے جار آتا دلی کانپور میں فیملی چڑھی شوہر پینٹس ہے اور پر کافی ٹوپی بیوی پردے میں لیکن اسی ٹوٹ ہے رازدھانی اسپری میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شوہر کو اس طرح کر رہی تھی کانپوری سے یعنی مولانا سے کچھ پوچھئے میں سوچا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تین چار گھنٹے میں پہنچ گیا غازیہ بار اب اسٹیشن میں گالی لگنے والی ہے تو اس کے شوہر نے کہا مولانا میری بیوی پوچھ رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے تابع کیوں کیا اسلام نے عورتوں کو مردوں کے تابع کیوں کیا کہ ہم ان کی جی حضوری کریں چمچہ گری الٹا کیوں نہیں ہے کہ وہ ہماری کریں اوہ اوہ گالی لگنے والی ہے غازیہ بار میں نے کہا بتاو اس کے ذہن وہ کس طرح خراب تجھے گیا ارے ہلگ ہلگ اسٹیپ ہیں کہیں پہ عورتوں کا مقام ہے تہی پہ مرد ہیں تہی پہ ماں ہیں تہی پہ باپ ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن وہ کہہ رہی کہ اسلام نے مردوں کو مردوں کے تابع کیوں کیا تو میں نے کہا اپنی بیوی سے پوچھو کہ اس کے کتنے بچے ہیں تو اس کے شوہر نے کہا چار سب بڑے بڑے ہیں میں نے کہا بہن تو کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے تابع کیا کہ اس کی حضوری کرے میں نے کہا سنو تمہارے چار بیٹے ہیں جب تک وہ چاروں مر جب تک وہ چاروں مر میں دوجہ چاہوں گا جب تک وہ چاروں مر تیری غلامی میں ہی کریں گے وہ جنت میں نہیں جانتا کریں گے تو ایک ہی تار چاروں مر بہت اچھا جنلہ ہے سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ تو ایک تیجے حضوری کر چار تیرے کر رہے ہیں خالے میں کورے اگر وہ شازیہ لاعلمی کے شہر میں رہے گی ناشاہستہ فرمین کے شہر میں یہی ہوگا اسلام عورتوں کو عزت نے دیتا میں نے کہا سنو میں نے کہا میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مطمئن ملا آپ بولو کہی سے میں کہوں گا یاد کرو نبی تشریف نہیں لائے حرم میں لوگ بیٹیوں کو دندہ دفن کر لے کچھ قبیلے بچے ہوئے تھے یورپ میں تو لوگ سوار کا ترکیہ عورتیں روح رکھتی ہے اور ہندوستان میں شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر عورتیں جلائی جا رہی تھی اے نبی آگئے بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا دنیا بھلو میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے پیغمبر کے کون نے دنیا کی فضا میں عیشی گون پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا آج ٹی وی پر سانیہ بولتی ہے سونیہ بولتی ہے شبانہ بولتی ہے منتہ بولتی ہے للیتہ بولتی تھی قرنبیدی بولتی ہے کیا بیٹی کے جنم پہ خوشیہ مناؤں خوشیہ مناؤں خوشیہ مناؤں حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو میرے حضور نے چودہ سو سال پہلے انشاء پر بایا جس گھر میں بیکیاں پائدہ ہوتی ہے رہاں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں روزانہ بارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب جب بیٹیاں بات کے گھر رہتی رحمت کا دریہ وہاں بہتا ہے آج اب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریہ وہاں بہتے لگتا پوری دنیا پوری دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں لیکن ہمارا مذہب پھائلتا جائے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے یہ یہ دیکھیا یہ اس کتاب کا نام ہے ریٹرننگ یوٹا لوٹنا سچائی کی طرف لہتا ہو لو اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس میں میں آپ پہ چیز دکھا رہا ہوں سنیے اسلام قول پر وہ بعضوں کا نام آمی رکھا گیا خابری مسجد کے گنبت پر جس نے پہلے قدار چلائی تھی اس کا نام تھا بلبیر سنگ اس کا نام ہو گیا محمد آمیر یہ دیکھئے تصویر کے ساتھ محمد آمیر اس نے کہا جب میرے قدار چلائی تو اسی دین سے میرے گل لرز رہا تھا اللہ 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 بلبیر سنگ بلبیر سنگ محمد آمیر پہلے قدار چلانے والا تو جو لوگ اسلام کے برائی کرتے ہیں چاہے نگم ہو ڈگم ہو یا بھگم ہو ایک میں ایک دن وہ ایمان لاتے ہیں جنوری میں جنوری میں برائی کیے فروری میں ایمان لاتے نظر آ رہے ہیں فروری والے مارچ میں مارچ والے مہ اپریل میں اپریل والے مہی میں انیس سو چوتیس سے انیس سو چوراسی تک کہ پچاس سالوں میں کون سا مذہب سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا ہے ایک رسالہ پہ جس کا نام تھا پلینٹ روز امریکہ سے نکلا تھا انیس سو چھیاسی میں اس رسالے میں نکھا ہوا تھا اسلام جو مذہب تھا ستتر فیصد اسلام وہ مذہب اسلام ہے اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں شیر پڑھ رہا ہوں میں کوئلے بھائی آواز صحیح کر دے آپ نے وہ ہاتھوں بڑھا کے کہنی جا رسول اللہ اسلام کے خلاف بخواست کرتے ہیں یہ سے سنیے آپ کے لئے ہتھیار سنیے گا کہ نکل کر نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے سب لوگ شرکت کرو ہر آدمی شرکت کرے میں کلیری رہی کلیرہ نکل رہا ہوں نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے اور خدا کے سامنے یہ سے بھی اپنا سر جھکائیں گے خدا کے سامنے یہ سے بھی اپنا سر جھکائیں گے یہ شرک سننے مستر یوگی کہ مجھے بلکل یقین ہے ایک دل ایسا بھی آئے گا مجھے بلکل یقین ہے ایک دل ایسا بھی آئے گا مسلح مسلح وہ بھی بھی آئیں گے نماز تارے سکریم تارے نشالت تارے غوشت مسلق اعلا حضرت تاری دول امیر جائے اتلا تاری تارے مدینہ کورنفرنس سرزقین اتلا مجھے بلکل یقین ہے احسین ایک دل ایسا بھی آئے گا مسلح وہ بھی تھائیں گے نماز ہم مجھے آئیں گے وہ صلو اللہ وہ بھی آئیں گے نماز ہم پہنائیں گے آج لوگ کہتے ہیں مسلمان دیس سے پریم نہیں کرتے ایک شیر میں نے کہا تھا یوسف بھائی دل جگر جان ہے ہندوستان میں ہم کیا جانے کیا ہے پاکستان میں ہم کیا جانے کیا ہے پاکستان میں اس لیے تو میں کہتا ہوں کینہ بنگلہ دیش پاکستان اور آجین والے ہیں اور ودن سے پیار ہے ہم تو مہین الدین مہین الدین ودن سے پیارے ہیں سب کو مہین الدین ودن سے پیارے ہیں سب کو اور ہمارے دار کو مجھ جوڑیے یعشی بھج گلگ ہمارے دار کو مجھ جوڑیے یعشی بھج کل سے اور ہم ایسے لوگ ہیں جو سور یعشی 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 آمد نور سنو تگریبانو کہ ان کی آمد کا اجاز ہے ان کی آمد کا اجاز ہے سوکھے جن بھر کا پکریا ان کی آمد سے بنجر زمین پر کھیتیاں مسکرہ بھی ہیں ان کی آمد سے بنجر زمین پر کھیتیاں مسکرہ بھی ہیں ان کی آمد سے بنجر زمین پر کھیتیاں مسکرہ بھی ہیں اور کہاں گئے بولو جو کہتے اسلام میں اور کوئی مقام نہیں پہلی شادی آئین جوانی میں میرے حضور پچیس سال کے حضرت خدیجہ چانی خالد پندرہ سال پر ہی وہ بھی عرب میں اور دو مرتبہ ویڈیو ہو چکی تھی لیکن دیکھئے شاہی کہتا ہے کہ بخدیجہ کے بخدیجہ کے گھر کو بسایا بخدیجہ کے گھر کو بسایا بومینوں کی ہمارک کو بنایا دیکھو بیوہ دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں تھیل سے چھوڑیاں مسکرہ بھی ہیں جارے جبی اللہ آمد جا رسول جنہ آمد جنہ آمد جنہ آمد یہ مکرہ ہو جاں مکرہ جنہ آمد جنہ آمد جنہ آمد جنہ آمد جنہ آمد جنہ آمد بخدیجہ کے گھر کو بسایا مومین حکیمہ پھل کو بنایا اللہ اللہ بخدیجہ مومینوں کی موند کو بنایا دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں تھیل سے چھوڑیاں مسکرہ بھی ہیں دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں تھیل سے اور دیکھیں عرب کا کلچہ آگ بھی بکریہ لوگ رکھتے تھے اور تر بھی ہماری مومین دس ماہ حضرت حلیمہ بکریہ رکھتی تھی میرے نبی کہکے جاتے تھے بکریہ جاتی تھے تو مفسرین نے لکھا کہ جنگل کے بھیڑ اور شیر چھپ چھپ کا جھائیوں سے نبی کا جیدار کیا جب تھی ایک مرتبہ ایسے ہوا میرے حضور نہیں گئے تو ان لوگوں نے کہا رہی حضور نہیں آئے تو کیا کرتے تو شیروں نے میٹنگ کی کہا حدیمہ کی بکریہوں کو پکر لو چھوڑانے آئے ہیں یہ دیدار کر لے گئے اب دیکھیں آپ ان لوگوں نے ایسے کیا میرے نبی بکریہوں کو چھوڑانے جا رہے ہیں ہم شاہر میں کیا میک سکھیں سبحان اللہ سلوہ حضرت کے بولو کہ شیر کی قید سے باہ خدا شیر کی قید سے باہ خدا جب چھوڑانے گئے مستفا شیر کی قید سے باہ خدا جب چھوڑانے گئے مستفا دیکھ کر روخ شمسو رہا بکریہ مسکرہ رہے دیکھ کر روخ شمسو دعا بکریہ مسکرہ رہے لگی ہے مستفا اگر ادمی پر بچیاں مسکرہ رہے لگی ہے سبحان اللہ جارڈ سن ایک گلاس پانی لیا اور نکالا مایکرو اس کو آئیہو نومات آئیہو خرد بھی ذہنی تبادر مستفا کے لیے اس نے ایک گلاس پانی نکالا اور اس نے دیکھنا شروع کیا کیا دیکھتا ایک گلاس پانی میں ایک نہیں ہزاروں کی جانی ہے جو صحت کے لیے ہانی کارک ہے صحت کے لیے ہانی کارک ہے ہانی کارک ہے صحت کے لیے وہ پانی کو لے کے گئے مولانا عبدالسلام رضیوی کے پاس نیو یورک میں کا مولانا پانی پی جئے وہ سائنٹیسٹ اندل علمہ مشہور تھا صرف کلمے کے اعلان نہیں کیا تھا عالموں کے پاس آتا تھا رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا مسجد میں صفائی بھی کرتا تھا صرف کلمے کے اعلان نہیں اندل علمہ مشہور تھا مولانا صاحب نے کہا کیوں نہیں پانی پییں گے تو مولانا صاحب بیٹھ گئے ادھر دیکھو بھائی مولانا صاحب بیٹھ گئے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز جاری ہے آپ پانی کو پینہ چاہا تو ڈاکٹر میں ہاتھ پکڑ لیا کہا مولانا پینہ گئے مجھے ابھی تحریک کرتے ہیں دیکھئے وہ نیابے رسول ہے بیٹھ گئے کوئی اور ہوتا تو کھڑے کھڑے گلگڑا دیتا ہے لیکن وہ بیٹھ گئے جانتے ہیں کہ پانی پینے کا طریقہ حضور نے کیا بتایا وہ پانی ہاتھ سے لیا سائنٹیسٹ اور مشین نکال کے دیکھا بسم اللہ کیا دیکھتا ہے کہ جتنے کی گانوں سے بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب ختم ہے جکے ہیں مولانا مجھے ابھی کلوہ پہا دو کہا کیوں کہا اس لیے کہ میری پچھتر سالہ زندگی کی تحقیق ایک تھا محمد کی یہ حدیث ایک تھا جب سنتوں کا یہ عالم ہے فرائز واجیت کی مولانا مولانا جب ان کے قدع پھر دیتے ہیں شہالِ زمانے کی جھولی محتاج کے جب یہ عالم ہے مختصر لیکن بڑی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آج ہمارا نوجوان محمد احمد محمد حامل غلام رضا غلام علی غلام خاجہ محمد حسین غلام علی پانی پینے کا طریقہ دیکھیں آپ بزار مارکٹ گھر لیا گلاس یا کچھ بھی اور کھڑے کھڑے یہ مسلمان ہے مسلمان ہے پانی پینے ہاں 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 کیا نبی کا طریقہ یہی تھا لڑکوں میں جو مہت برا حال آج تھا ایک لڑکے کو میں نے دیکھا نوجوان کو نالی کی کنارے بیٹھا ہوا رات میں دو بجے میرے محلے میں اور موبائل کو ایسے سے کر رہا میں نے کہا کیا کر رہا ہے دو بجے رات میں کیا ہے بولا جیئو میں نے کہا جیئو وہ بھی نالی کنارے نالی کنارے جیئو اب رات کے دو بجے جیئو جب ہوتا جب ماں کے خدموں کے نیچے ہوتا پاؤں دباتا بات کے سر کو دباتا جب جیئو نالی کنارے مرو مرو نالی کنارے مرو جیئو نہیں جیئو جب جب اس میں قرآن پاک سو مسائل ضروریہ سرات مستقین کے ساری باپیں سیرت رسول اکرم سیرت صحابہ سیرت صحابیات سیرت عزوان مطہرہ تب یہ جیئو ہے ورنہ مرو مرو ایک نڑکے سے میں نے پوچھا انگلینڈ سے پڑھ کے آیا میں نے کہا یہ بتاؤ چونتیس لات روپیہ باپ پر خرچہ کیے میں نے کہا بتا دو کہ غسل کے فرائز کتنے ہیں کہا مولانا یہ کوئی سوال ہے غسل کے فرائز تین ہیں میں نے کہا باطم ڈاکٹر میں نے کہا تین کیا کیا ہے کہا تین تین ضروری ہے غسل کے لئے میں نے کہا کون کون کہا سابون تیل تولیہ بھائی نوجوان کیا کر رہا ہے میں نے کہا بیٹا سابون تیل تولیہ یہ فرائزیں نہیں ہیں غسل کے فرائز تین ہیں تین یہ ہے کہ آپ کو جب نہا نہ ہو تو صرف سابون لگانے سے اور جھردہ کھولنے سے کام نہیں چلے گا پاک ساف ہونے کے لیے پہلے آپ کو تین کام کرنے پڑیں گے سب سے پہلے جہاں پر گندگی پندگی لگے دھلے کے بعد میں یہ آپ حلق میں پاڑی داری ہے تین مرتبہ ٹھیک ہے روزے سے نہیں ہے تو موالدہ کیجئے آلیا چھالیا آکنا راستری بھاسری رجلی گنڈا پلسی تلسی دلسی بھلسی ساب بہر ساب بہر ہمانی پنونی ساب بہر پاہنڈ ڈال کے انگلی ڈالوں یہاں سے یہ گھماں گھماں کے تین مرتبہ نکالیے بہت سے لوگ ایسے مجھو کرتے ہیں پانی بھی اندر جارہ کریں ایسے لیجئے اور ایسے ڈال کے اس کو اس طرح چیجئے اس کے بعد یہاں سے پانی بھائی ہے تیر مرتبہ کو ایک سکھانہ رہے اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے یہ فرازت اس نے تیر ہے تو آج کا لوگوں کا پانی پینے کا انداز لیا اب بتا ایک ساس میں ایک گراث پانی پی لوگے ارے بھائی پیاس میں کوئی یاد رکھتا ہے کہ میری ساس کہاں چھوٹی تھی کہ وہ ساس لے گا آپ نے پاس اس کے طرح ایسے تو کرتا ہے کیا پانی پی رہا ہے تو ساس کہاں چھوٹا چھوٹا کیا پھارے ہو پانی مولینے لگے ایک ساس میں پھی لوگے ساس لوگے نا بولیے نا تو ساس کہاں سے لیں گے مو میں تو پانی ہو کر ساس کہاں سے لے گے بولیے نا سب لوگ مل کے بولا رہا ہے ناق سیتناک کہا ہے یہ گندی ہوا کہاں جا رہے ہیں گلاس میں تو دیوٹل میری کا یہ پانی پینے کے لائک ہے بالکل صحت کے لئے ہانے کار کاربون ڈاک سائد سب اس کے اندر یہ صحت کے لئے صحیح نہیں ہے پانی پینے کا طریقہ کیا ہے آئیے ان کی بارگہان سے جن سے بہتر پینے کا طریقہ کائنات میں نہیں جن سے بہتر سونے کا طریقہ کائنات میں نہیں جن سے بہتر کھانے کا طریقہ کائنات میں نہیں کانا یتنفس فی شرابی تلاتا میرے حضور جب کچھ پیا کرتے تھے تو تین سانس لیا کرتے تھے سبحان اللہ آپ بھی پانی پیجئے سب سے پہلے بیٹھ کر دیکھئے کہ پانی ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے بعد میں ایک گھوٹ پیجئے حضور نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح پانی نہ پیو حضر گھوٹ میں پیو پینے سے پہلے بسم اللہ پینے کے بعد الحمدللہ تو بیٹھ کر پانی پیجئے ایک گھوٹ لیے بہتر نہ لگ موہ لگ سراسوس مینہ ہو جو لیجئے سیکرن میں بھی وہ صحیح تھاڑ میں آپ جتنا چاہے پیئے ساتھ بہتر میں نہ چھولے اگر یہ کام آپ کر لیے اور پھر بسم اللہ رحمان الرحیم پان کے پیئے بیٹھ کے پھر اس کے بعد الحمدللہ کہیے تو انشاءاللہ سب شہیدوں کا سباب ملے گا تو کل سے کتنے لولے پانی بیٹھ کے پیئیں گے بسم اللہ پرکتے تین ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک چیز میں آپ پر وزکر ہیں چلیے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں دردوس میں آپ میں چھوز ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں آپ لوگ مشلی کھاتے ہیں کسی لوگ ہاتھوں کو اٹھائیے آمو ضرور موسیقی ہموو نکالیے سر ست یہ ہے اسے بات کر رہا ہے اس کو تو آپ نکال دیجئے اسلام میں ہوسا ب ہرام ہے کہ ہوسا ہے اس کو فرقل نکال دی اور جو پہنے اس کو بھی نکلوائی ہے آپ سمان ہے آپ پر پہنے چلو بھائی کتنے لگ مچھلی کھاتے ہیں آپ دکھاتے ہیں مچھلی آپ کا نام کیا ابھی آئیں گے نظر بائیں گے یہ محمد شاروخ صاحب ہے وصیم بھائی زمیر بھائی تو آپ کا نام کیا بتا ہے بھی یہ شاروخ بھائی کل آپ کے گھر میں سب کی دعوت ہو جائے اللہمہ بہت صاحب ہمارے اللہمہ توفیق صاحب طویلہ سب لوگ آپ کے گھر چلیں اور ہم لوگ بولیں کہ آپ کے گھر میں ہم لوگ مچھلی اور روٹی کھائیں گے آپ مچھلی جاؤ گے خریدنے مارکن دس کلو مچھلی خرید لیے مچھلی کے بارے میں سنو حضور نے فرمایا کہ جو مچھلی پانی میں مر جائے آپ در مختار وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آسانی کے لیے مہاری شریعت پنگھاری جلد میں دیکھ سکتے ہیں جو مچھلی پانی میں اپنے آگ مر جائے ملا کے سیود رکھے ہوا کے تیر جائے وہ مچھلی اسلام میں نہیں کھا سکتے ہیں تو جو مچھلی پانی کے باہر مرے اسے کھاؤ اور جو پانی میں اپنے آگ مر جائے اسے مت کھاؤ اب اگر مارکن گئے مچھلی خریدنے کے لیے کیا نام بتایا؟ شاروخ وہ کھڑو پتی آدمی کا نام ہے اگر مچھلی پانی میں دور رہی ہے اسے تو کوئی باتی نہیں ہے لیکن مچھلی اگر مری ہے برف سے ڈھکی ہے تو شاروخ بھائی کیسے پہچان بو کہ جس مچھلی کو خرید رہا ہوں پانی میں مری ہے کہ پانی کے باہر بول بو آئیے میں آپ کو بتاؤ جلسہ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے آج کجھ لوگ کمنٹ کر ٹکنو سلمو آنا لوگ جلسے میں آتے ہیں جلسہ کہانی بیان کرتے ہیں کہانیاں کہتے رہو کچھ لوگ کچھ آر کہیں گے اب قرآن دیکھئے قومِ طبع قومِ آر اسحاب علیکہ قومِ نو قومِ سمود یہ سب کیا ہے؟ بہت ساری بات ہیں مہارش میں نصیحت ہے ہم لوگوں کے لئے تو مچھلی اگر پانی میں مری ہے برف سے ڈھکی ہے محمد شاروخ صاحب تو کیسے پہچانیں گے؟ روح الامین آپ کو بتاتا ہے مچھلیوں کو خریدنے سے پہلے چھلنے سے پہلے چھلانے سے پہلے پانی کے ایک ہاؤز میں ڈال رکھے گا جو مچھلی پانی میں مری ہوگی اپنے آپ پڑی ہوگی وہ ایسے مچھلیوں کو جیسے پانی میں ڈالو گے اس کا پیٹ اوپر پیٹ نیچے ہو جائے گی اور جو پانی کے باہر مری ہوگی اس کو ڈالو گے تو ایسے یا ایسے اچھا مچھلی پانی میں ایسے کیوں ہو جاتی ہے اس کے پیٹ کے اندر ایک بلوڈر ہوتا ہے جو پڑ جاتا ہے ڈاکٹر ہنگی میں نے ریسلس کیا آو دیکھو حضور نے کیوں کہا کہ پانی میں جو مچھلی مز جائے اسے نہیں کھانا چاہیے ایک بلوڈر ہوتا ہے وہ پڑ جاتا ہے پاندرہ منٹ کے بعد اس میں کیلے پڑ جاتے ہیں چھوڑے چھوڑے کینسر کے اس نے کہا رہے میں تو اعلیٰ پھردبین سے دیکھ رہا ہوتا وہ مجھے کیلے دیکھ رہے ہیں محمد کے زمانے میں تو چسما بھی نہیں تھا انہوں نے کیسے کہہ دیا میں خواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے اب پہلی اکل میں شہادت اشہد اللہ انہاں 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 سباہ تعلیم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بن رہی ہے انشاءاللہ پوری دنیا ہمارے مذہب کو مٹانے کے چکر میں ہے لیکن ہمارا مذہب خیلتا جا رہا ہے اور وقتیں صریح جب باطن طاقتیں اسلام کے آگے جھوکتے نظر آئیں گی اور اسلام کے صورت کی قرح پورے مغرب کے تاریخی کو دور کر دے گی یہ گلشن ایمار مہتا ہی رہے گا اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا ہے اور ہے نامِ رضا عشقِ رسالت کا وہ سکھا بازارِ مدینہ میں کھرکتا شباب